بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھویں جماعت کے طلبہ و طالبات السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اچھے ہوں گے آج ہم اردو کتاب صفحہ نمبر سات پر نات پڑھیں گے نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے یہ نات ساغر صدیقی صاحب نے لکھی اس نات میں سب سے پہلے خاص الفاظ پڑھیں گے بسم کونین شمع توحید ناخدا چشم بیدار اسرار خدائی امنڈنا را دکھانا کافلے پار لگانا آئیے نات میں مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں الفاظ معنی اسرار راز بھید بھٹکے ہوئے راستہ بھولے ہوئے ناخدا ملاہ کشتی کا مالک امنڈنا جوش میں آنا بسم کونین دونوں جہانوں کی محفل مرکز وست درمیان چشم چشم بیدار جاگنے والی آنکھ پار لگانا کنارے لگانا شمع چراغ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا را دکھانا راستہ دکھانا کافلے کاروان مسافروں یا تاجروں کے گروہ آئیے اب نات کے پہلے شیر کی تشریح کرتے ہیں بسم کونین سجانے کے لیے آ پائے شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے یاد رہے جب بھی اشار کی تشریح کی جائے تو سب سے پہلے حوالہ مطن لکھیں گے اس نظم کا حوالہ مطن میں نظم کا نام نات اور شائر کا نام ساغر صدی کی لکھیں گے اس نظم کے پہلے شیر کی تشریح کچھ یوں ہوگی شائر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد دنیا اور آخرت کی رونکوں کو بحال کرنا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہان کی محفل کو سجانے کے لیے تشریح لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیا ہے جو سچا اور ہمیشہ رہنے والا ہے شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کائنات کا نظام صرف اللہ تعالی ہی چلا رہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ تعالی کی وحدانیت کا درس دیا ہے اب نظم کے دوسرے شیر کو پڑھتے ہیں ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے اس شیر میں شاعر نے پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد دنیا کو گمراہی سے بچانا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلانا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا ہے ان سب باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور دعوت دی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو دلوں کو منور کر دے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آ کر سنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے تاکہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پوری دنیا کی ہدایت کا سبب بنے ہیں عزیز ساتھیوں ان اشار کی تشریح کا طریقہ کار اپناتے ہوئے باقی اشار کی تشریح خود سے کریں اور اپنے والدین کا کہا مانیں اور ہمیشہ سچ بولیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ